بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students آپ کو میں پہلے لیکچر کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو تحصیل دار نائب تحصیل دار اور ساب انسپیکٹر کے لحاظ سے جو انگلیش کا پورشن ہے میں وہ آپ کو کور کرانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سو نمبر کا تحصیل دار کا پیپر ہے انگلیش کا سو نمبر کا نائب تحصیل دار کا ہے اور جو ساب انسپیکٹر ہے اس کا فورٹی پرسنٹ پورشن جو ہے وہ انگلیش ہے اور یہ جتنی بھی اپروکسیمیٹلی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر نائب تحصیل دار تحصیل دار اور ساب انسپیکٹر سابی چیزیں تقریبا ایک جیسی ہیں سوائے comprehension کے جو کہ تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے پیپر میں شامل ہے میں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ comprehension کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح attempt کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انگلیش میں کون کون چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو کور کراؤں گا totally انشاءاللہ بہت جلد کور رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس time بہت شارڈ ہے تیس دن میکسیمم پینتیس دن یا چالیس دن اس سے اوپر نہیں تو اس نیوریشن کے اندر ہم نے اس سلیبس کو ہر طرح سے کور کرنا ہے میں آپ کو سمارٹلی چیزیں کور کراؤں گا آپ نے ان کیوں پہ پریکٹس کرنی ہوگی جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں یا آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرا اس کا کوئی پیدا نہیں گا لہذا آپ نے اس کو پریکٹس ملانے میں آپ کو اینڈ پہ پریکٹس ایکسرسائزیں بھی دوں گا جس میں آپ ان کو کیا کریں گے پریکٹس کریں گے اب دیکھو اس میں انگلیش تب جو پورشن ہے اس میں سیننم آتے ہیں کیونکہ اس نے یہ تین چیزیں ہائی لائٹ کی انگلیش کی ہوئی ہے کمپوزیشن کی ہوئی ہے کمپوزیشن کی ہوئی ہے اب انگلیش میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ایک تو سیننم آتے ہیں سیننم کے بعد انٹ occ manten Zweep اس کے بعد partially have been have been conditional sentences conditional sentences کعالتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا اگر میں مینات کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں نے مینات کی تو کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایم سیکیوز آئے گا آپ نے اس کو کس طرح کیا کرنا ہے حل کرنا ہے اگر ایکٹیوائز پیسے وائز اب ایکٹیوائز پیسے وائز کیا ہوتی ایکٹیوائز کیا ہے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا میں سکول جا رہا ہوں یہ تو کیا ہے ایکٹیوائز ہے اب اس کا پیسے وائز کس طرح بنائیں گے پیسے وائز آپ اس طرح بنائیں گے آپ نے جہاں سبجیکٹ آپ نے تینسز کے اندر ایکٹی وائز کے اندر لکھنا ہوتا ہے وہاں آپ نے اوبجیکٹ لکھنا ہے اوبجیکٹ کے بعد پھر آپ نے جو ہلپنگ برب ہوگا وہ آپ نے اٹھ کرنا ہوگا ہلپنگ برب کے بعد آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ پیسے وائز کے اندر ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے ہمیشہ تھرڈ فارم اور بائے کے بعد آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ تال آپ کو ساری چیزیں بہت ہی ڈپلی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گے کیونکہ میں آپ کو صرف ایک سنٹینس ہر چیز سے دو یا ایک سنٹینس دوں گا آپ کو ایک پوری میں پچر دکھا دوں گا اس کے اندر اب آگے ہے ڈاریکٹ انڈریکٹ ڈاریکٹ انڈریکٹ بھی میں آپ کو صرف اور صرف 20 منٹ کے لیکچر کے اندر یا 25 منٹ کے لیکچر کے اندر آپ کو ساری انشاءاللہ سمجھا جائے گی پھر میں آپ کو اس کی پریکٹس ایکسرائزے دوں گا آپ نے خود ان کو حل کرنا ہوگا خود آپ کی اس کی جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک میرا سمجھایا ہوا آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے کیونکہ پریکٹس makes a man perfect اب آگے ہے کمپوزیشن کمپوز کا مطلب ہوتا ہے بنا ہونا کمپوز بنا ہونا اب مینگ اس کے اندر کون کون سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اس کے اندر کوریکشن آتی ہیں وہ کس طرح اب دیکھیں کوریکشن ایک وہ آپ کو سنٹیس دے دے گا وہ کہے گا کہ آپ اس کو کوریکٹ کریں اب آگے ہے پنچویشن پریکوزیشن اس کے اندر آئے گا ایڈیمز اور پرورز جائے گا لازٹ میں جو ہے وہ ہے کمپوزیشن اب کمپوزیشن کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سمجھنا کمپوزیشن کرنا مطلب سمجھنا آپ کو وہ ایک پیرگراث دے دے گا آپ آپ کو کہے گا کہ آپ کو وہ نیچے ڈیپوزیشن پر ایک question دے دے گا اور وہ پھر آپ نے اس کو کیا ہوگا چار option دے دے گا کہ آپ اس کے اندر یہ اس نے کیا پوچھا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو bubbles کو fill کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کی lecture series جو ہے نا لے کے آ رہے ہیں ہم سب سے پہلے تنسل کرائیں گے تنسل کیونکہ اندرین لینٹ ہے ایکٹی وائز پیسے وائز جب تک آپ کو تنسل نہیں آئیں گے تو آپ کو ایکٹی وائز بھی نہیں آئیں گے پیسے وائز بھی نہیں آئیں گے جب آپ کو تنسل آئیں گے جب آپ کو ایکٹی وائز پیسے وائز آئیں گے تو آپ کو direct list direct indirect speech جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گی تو ہمارا پہلا جو تارگیٹ ہوگا وہ تنسل ہوں گے اور ایکٹی وائز پیسے وائز ہوگا اور ہمارا جو اگلا تارگیٹ ہوگا وہ ہوگا direct indirect narration کریں گے ہم direct indirect narration کے ساتھ اپ اینٹرنم اور سینرنم کو جو پورشن ہے وہ ڈیلی بیس پہ آپ کو 10 سے 15 میں آپ کو کراتا رہوں گے اگلی بیس ٹک ویڈیو ہوگی جو آپ نے فالو کرنی ہوگی آگے composition اب correction جب آپ تنسل کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی correction کا portion بھی cover ہوتا جائے گا اب correction کے لیے میں کیا کروں گا آپ کو correction کے لیے میں آپ کو partial speech کا introduction دے دوں گا کہ parts of speech کیا ہوتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پورشن بھی cover ہو جائے گا آگے پینچویشن پر میں آپ کو ایک لیکچر دیتا ہوں گا آگے ایک پینچویشن پر میں آپ کو دیلی کراتا روں گا یہ جب دور پرورد بھی آپ کو دیلی کراتا روں گا کمپریہنشن پر میں آپ کو ایک چیز شرک پتا دوں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں ہم لیکچر سیز لے کے آ رہے ہیں اور ہم ہمارا سٹارٹنگ جو ہوگا وہ تنسلز لے ہوگا اور انٹرنم سے